نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این این ایجنڈا اور اب میں ہوں آپ کے ساتھ مہندروس سکرمہ پولٹیکل پوشٹر وار جی ہاں آج صبح سے ہی یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ کملنات کے منیشہ مارکٹ میں پوشٹر کس نے لگائے خبر یہ ہے کہ بھوپال کے منیشہ مارکٹ میں کملنات کو لے کر ایک پوشٹر چسپا کیے گئے جن میں لکھا گیا کملنات کو وانٹیڈ اور یہ بھی لکھا گیا کہ یدی آپ کانگریس کے پندرہ مہینوں کی سرکار کی گھوٹالے جاننا چاہتے ہیں تو اس پوشٹر میں جو وار کوڈ لگا ہوا ہے اس کو اسکین کریے اور اس اسکین کے ساتھ ہی آپ کو پندرہ مہینے کے گھوٹالے مل جائیں گے وانٹیڈ کے ساتھ ساتھ کملنات کو کریفسن نات بھی لکھا گیا پٹے پڑے تھے منیشہ مارکٹ میں پوشٹر اس سے سروعات ہوئی سیاسی بوال کی کانگریس بھوکھلا گئی کانگریس نے آروپ لگائے کہ یہ کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کا پلٹ بار آیا کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں جس نے بھی کیا وہ کانگریس کی آپسی کلائے کا نتیجہ بتایا گیا لیکن یہاں پر کچھ بھی ہو بات بار پلٹ بار کا دور جاری ہے کملنات کے سمرتک تھانے پہنچے تھانے میں انہوں نے دھرنا تک دیا کی ایف آئی آر درج کی جائے اس پولٹیکل بار میں کتنی ہے سچائی کیا کانگریس کے آروپ صحیح ہیں کی بھاچپا نے پوشٹر اچسپا کروائے یا پھر بھاچپا کا دعویٰ صحیح ہے کی کانگریس کے اندر کھانے سے نکلی یہ اپج ہے چرچہ ہوگی اسی پر لیکن پہلے کس نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے یہ جو بھرشٹا چار کے پوشٹر لگائے ہیں میرے راجنیتک جیون میں کسی نے اونگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر کسی نے اونگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر یہ آج اونگلی اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کملنات بھرشٹ ہیں ہماری سرکار چلی تھی تین سال سے یہ سرکار میں ہیں اگر ہمارے سرکار میں بھرشٹا چار تھا انہوں نے کیس کیوں نہیں چلایا انکوائری کیوں نہیں کری آج ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے ہمارے دیش کے سب سے بھرشٹ پردیش مدیپردیش جب پاس جنتہ کا سامنا نہیں کر پاڑے ان کے پاس یہ ہی بچا ہے کہ کملنات کو کس طرح نیچا دکھائیں مجھے نیچا کوئی نہیں دکھا پائے گا یہ سن لے کان کھول کے پردیش کی جنتہ میری گواہ ہے اور آپ میڈیا والوں نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کی ایک بھی بھرشٹا چار کا آروپ میرے پہنٹالیس سال سینتالیس سال جیون میں میرے اوپر نہیں لگا آج یہ پوسٹر لگا رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ اتنی نچلی راجنیتی میں جانے کے لیے اب آنے جانے کے پہلے بچار کرو کہ کبھیلوں کے کنوے کی کلہی تو نہیں آ رہی پوڑ پوڑ کے باہر وہ ایک تھا نا پھٹا پوسٹر نکلا جیرو کموبیس وہی ہے جو سامنے آتا جا رہا ہے اس لیے بچار کریں کانگریس کے مطر تھانے جانے کے پہلے کوئی آستین کا حساب تو نہیں ہے لو نے کہا کہ اس پرکار کے پوسٹر بھوپال کے اندر لگے ہیں کہ کرپنات کملنات اور میڈیا کے مطروں نے کہا کہ اس میں qr کوڑ ہے اور qr کوڑ کو اب اسکین کریں گے تو سریمان کرپنات کی پوری چرترہ ولی آپ کو اس کے اندر دکھائی دے گی اب یہ جنتا جناردن یہ جنتا جناردن نے اب کنوں نے ان ساری چیزوں کو کیا ہوگا یہ تو مجھے لگتا کہ کملنات ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ پکا ہے کہ کسی پر اس پرکار کے ٹیگ لگنا اس کا ارث ہے کہ آپ کرپنات تھے آپ نے مجھے پردیش کو درستہ چار میں ڈبویا تھا اور اس کا پرنامہ کی جنتا آج اس روپ پہ اس کا پرکٹی کرن کر رہی ہے تو آپ qr کوڑ پہ اس کا جواب تو سریمان کملنات ہی دیں گے جو آپ کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں میں اس کا جواب ان کو دینا چاہیے مجھے پورے ہمیشہ کے بل آروپ لگانے کا کام کرتی ہے میسٹر بانٹا ڈھار دگو جے سنگی اور سریمان کرپنات کملنات جی یہ مجھے پردیش کی جنتا آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ جو کہا گیا ہے ہر چیز بی جے پی پر کیوں ڈالتو بھئی سر ساگر میں بی جے پی بی جے پی کا کیا لے دینا ہے اس سے بھارتی جنتا پارٹی جیسے جیسے چناؤں نزدیک آ رہے ہیں اپنے واسطنویک چریتر کو پھدرشت کرنے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے جس طرح مانی کملناتی جو ہماری نیتا ہیں انہیں لے کر ایک اوستر احیان بھارتی جنتا پارٹی نے چلایا ہے ہمیں اس کی کوئی چنطہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے نیتا پردیش کی جنتا کے دلوں میں بھی راجی تھے مگر وہ لوگ جو مددوں سے اتر اپنے اس چریتر کو ساورجنک کر رہے ہیں میں انہیں تیتاؤنی دینا چاہوں گا کہ ہم پورجور کوشش کریں گے بھارتی جنتا پارٹی کو ایسا کوئی کرتے نہیں کرتی ہے بھارتی جنتا پارٹی ایسے کرتے ہیں کوشوں دور رہتی ہے یہ کانگریز کی آنترک گھڑ باجی ہے کانگریز میں ایک انار سو بیمار کی کہانی پراشین ہے اور لمبے سمیں سے نہیں بلکہ یوں کہیں تو یہ لگ بک پچاس ساٹھ برسوں سے چل رہی ہے یہ کانگریز برسز پہلے جوتی رادی سندیا جی سے لڑتے سے پھر کملنات برسے دکھ بجے سنگ جی سے پنگا ہوا پھر دکھ بجے سنگ سے ڈھٹا تو آرون یادو جی سے ہو گیا آرون یادو جی سے ہٹا تو گوبین سنگ جی سے ہو گیا گوبین سنگ جی سے آجے سنگ جی سے ہو گیا ایک کانگریز میں یہ اب اس بات کے لیے کھیچا تانی ہے کہ سوٹ کون پہلے سلوہ ہے پر ہمارا کہنا کہ سوٹ سلوہ گدی تمہارے پاس نہیں آنے والی گدی اسی کے پاس رہنے والی ہے جو سیبا کرے گا جو کسانوں کی مدد کرے گا جو مجدوروں کی مدد کرے گا جو بیٹیوں کا سمان میں لادلی بھینہ سینہ بنائے گا جو لادلی لکھویں بنائے گا جو سڑکے بجلی پانی اور نو جوانوں کے ہاتھ میں روجگار کے سپنے دے گا مدد پردیش کی جنتہ اس کے ساتھ ہے کمل ناد جی کو ڈنڈا لے کر گو بین سنگ جی کی سینہ پڑ گئی ہے اور آپ نے یہ یدھ کے وال میری بارنی سے مت سنو یہ سجن ورما اور گو بین سنگ جی کے بیچ میں بھی جو دند ہوا تھا اسی کا پہیناہ میں ابھی تو دیکھتے جائے انہیں بھوپال میں لگائیں نام ہمارا لیں گے لگائیں گی دیکھیں بھاچپا کے نیتہ کہہ رہی ہیں یہ نام ہمارا لیں گے اور کام اپنا کریں گے کیونکہ انتر دوند کانگریس میں اتنا ہے کہ وہ لمبے سمیہ سے چلا رہا ہے اور چلتا رہے گا نام بھی گنوا دیئے رامیس اور سرمانے تو چلیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمانوں کا پینل ہے چرچہ شروع کرتے ہیں پہلے پرچہ آپ کا کراتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس سے سندیف سب لوگ جی پاس پاسے ڈاکٹر درگیس کے سوانی جی اور ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر روی عوشتی جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت سواغت ہے جی ڈاکٹر دردگیس کے سوانی جی انیسہ مارکیٹ پورا پٹا ہوا ہے کمالنات کے پوسٹروں سے اب کانگریس کہہ رہی ہے آپ لوگ لگوا رہے ہیں کیوں کروا رہے ہیں ایسا مہین جی کبیلوں میں بٹی ہوئی کانگریس گھٹوں میں بٹی ہوئی کانگریس ٹکڑوں میں بٹی ہوئی کانگریس ایک دوسرے اپنے نیتاؤں کے بیچ میں ان کی جسم پیجم مار چل رہی ہے آپ دیکھیں گے پہلے کمال نات جی اور دیگو جی سنگھ جی سڑکوں پر لڑتے ہوئے دیکھیں وہاں پہ کانگریس نے برچسر کی لڑائی چل رہی ہے جو کبیلیں ہیں چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ لوگ آپس نہیں لڑ رہے ہیں پہلے آپ نے کمال نات جی دیگو جی سنگھ جی کو دیکھا ارونی آدھو جی کا اپنا الگ گھٹے وہاں پہ تریش پچوری جی کا اپنا گھٹے راہول بھئی آجائے سنگھ کا اپنا گھٹے سانتیلال بوریا کا اپنا گھٹے گھٹوں اور کبیلوں میں یہ بٹے ہوئے ہیں اور آپس نہیں رسا کشی ان کی چل رہی ہے گڑائی جگرہ چل رہے ہیں اور دنٹا اس کو دیکھ رہی ہے کہ کانگریس آپس نہیں ہے اور یہ جو پوسٹر لگایا ہے نا کانگریس کو یہ دیکھنا چاہیے اپنے ان کو کہ آپ ان کا ساپ کون ہے کون اسے ان کے ساتھ اسی حرکتیں کر رہا ہے یہ تو سباب ایک سی بات ہے کہ بیرودی دل پر سوال اٹھائے جائیں گے بارکوٹ تک لگا دیا کہ آپ پندرہ مہینوں کا خاکہ بھی دیکھ لیجیے بارکوٹ کو اسکین کیجئے یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور ٹیکنیکل بھنگی کر سکتا ہے اس کو کیوں ڈاکٹر صاحب پہلے تو کامل ناچ جی پوسٹر لگا رہا تھے اپنے اپنے کارکرتوں سے اب جب ان کے جو کچھ کے ویروزی ہیں اس میں اپنی پارٹی میں اب ان کو موقع ملائے تو وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے تو دیکھیں پورا کچھا چٹھا ہی کھول دیا وربل بھی جب پہلے وربل ہی بات آ چکی تھی کہ ہم ان سنگار بولتے تھے کہ ہم مجھے پردیش میں کانگریس لوٹنے آئیے ہمارے جو دکو جے سنگھی ہیں وہ بلیک میلر ہیں اور ہم دینتا کو جو پردیش کی جنتا ہے اس کو لپنے آئے تو کانگریس کا تریٹری ہی ہے اور اب یہ کھول کر سلپوں پہ دیکھنے لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو جو ان کی انتر کلائے انتر دوند ان نے آپس میں جو ان کے جگڑے چل رہے ہیں آپس میں وہ ہی کانگریس کو لے ڈوبیں گے آنے 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 والے سمیہ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی لڑائیاں اور دیکھیں گی ہم نوں کو اور دیکھیں گی کہ دکھائی جائیں گی درگیس کے سوانی یہ دیکھیں گی ہم تو ابھی دیکھی رہے یہ تب چیزیں چلی دیکھیں سنگی سب لوگ جی ڈاکٹر درگیس کے سوانی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل نیٹ این کلین ہیں آپ پھالتو کے آروپ لگا رہے ہیں ہمارا لینا دینا نہیں پوسٹر سے آپ کے کنوے کے لوگ کلائے کے کارن ایسا کر رہے ہیں بھائی کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں اور ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خطرہ کس کو ہے کامریس پارٹی سے جنتہ کو یا دین این چینل کو خطرہ بھار کی جنتہ پارٹی کو ہے اور کمل ناجی سے سب سے اہدہ خطرہ ہے تو یہ سوہبابک سی بات ہے کوئی الک بندھی کا چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی یہ بتا دے گا کہ اس طرح کی حرکت وہی کر سکتا ہے جس خطرہ ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کمل ناجی سے اور کاؤگریس سے لگاتا ہے اس بات سے خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ ان کی گھنٹی بچ چکی ہے بچپردیش میں جو مستر گھوٹالے باز نام کا ایک نیا اوڈر ہویا جس میں ایک سو پچیس گھوٹالے چاہے سنگست گھوٹالے کی بات کریں چاہے نوجوانوں کے موں سے نوالا چھیندے والے چاہے ہم نرسنگ گھوٹالے کی بات کریں چاہے حالی کے بابا مہاکال کے لوگ میں دھرم کے نام پر جو ان لوگوں نے اچھے چاروں پاپ کیا اس گھوٹالے کی بات کریں چاہے ایٹینڈرنگ گھوٹالے کی بات کریں ایسے بہت سارے گھوٹالے ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اور یہ اپنے پاپ کو دھاکنے کے لیے دوسروں پر کیچھوڑ اچھالے کا کام کر رہا ہے مہین جی میں دعوے کے ساتھ آپ کے چینل پر بات کو کہتا ہوں بھارتی جلتہ پارٹی کے ہر میتہ کو اچھروتی دیتا ہوں ماننی کمال ناجی کے چانیس سال کے رائے میں سے کتہات میں ایک بھی بھرستہ چار کا معاملہ سیدھے طور پر سامنے لے آئے تو ان کو مان لیا جائے گا کہ یہ ایماردار اور دوسر کے دھلے لوگ ہیں یہ دی ایماردار اور مکار لوگ ہیں پاکھنڈی لوگ ہیں پاکھنڈ پھیلا کے لوگوں کا ذہان آتا ہٹا لے سامنے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے یہ جانتے ہیں کہ ان کی سرکار بری طرح سے اصفل ثابت ہو چکی ہے مرد پتے اس کی آٹھ کروز جنتہ ہیں بری طرح نکارنے والی ہے یہ بھے یہ آسنگ یہ چھٹ پٹاہت اس بات کا پمان ہے یہ دیٹی پولیٹکس پر اتر کر مانے کبال ناجی جیسے سندھ پورس کی چھوی کو بدران کرنے کا پیارات کے لوگ کر رہے ہیں بہت بڑی ہے دیکھئے کتنا مطلب آکروز سے بھرا ہوا جو ہے جواب دے دیا آپ نے چلیے روی عوستی جی کیا لگتا ہے یہ جو پولیٹکس ہے دیٹی پولیٹکس اب یہ آگے بھی دکھنے والی ہے کہ پوشٹر وار بڑا خطرناک ہوا اسکینر بھی لگا دیا کہ آپ اسکین کیجئے اور دیکھ لیجئے پندرہ مہینوں کی جو پلبدیاں ہیں یا گھوٹا لے ہیں کیا مطلب اب اس موٹ پہ آئے گا چناؤ دیکھیں مہین جی حالانکہ ابھی تو دوہ جار تیس کے اس چناؤ کا آگاز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا دیکھنا واقع ہے جہاں تک دیکھیں یہ جو پوشٹر والی بات ہے تو میری جان کریم جو ہے چھوکی پہلی بار مدی پردیس میں ٹیکنالوجی دکھائی گئی ہے کہ آپ پوشٹر پر کیو آر کوڈ کو سکین کریے اور تمام لیٹیلز لے لیجئے تو مہین جی آپ کو دیان ہوگا کہ ابھی کرنا ٹک چناؤ سمپن ہوئے ہیں اور اس میں یہ ٹیکنالوجی کا بیاپک روپ سے استعمال کیا گیا ہے اور وہاں پر ایک سنیل کانو گولو نام کے بیکتی ہیں جنہوں نے یہ سنچالن کرا تھا اور جو وہاں کے اس سمیں تدکالین مقمندری تھے بس آراز بومبائی ان کے خلاف یہ ابھیان چلائے گیا تھا اور وہاں پر کئی پوشٹر اسی طرح کے چپکائے گئے تھے اس سمیں بھی درٹی پولیٹکس ہوئی کے آروپ لگے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ جانکاری جہاں تک جو سوتر بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ سنیل کے سمپرک میں کانگریس بھی تھی اب کانگریس پہلے کچھ کر پاتی تو ہو سکتا ہے میں کہہ نہیں رہا ہوں یہ تو جانچ کے بعد ثابت ہوگا ہو سکتا ہے دوسرے کسی نے اس کو ٹیکنالوجی کو اپنا لیا ہو لیکن کرنا ٹک میں یہ ہو چھوکا ہے نئی چیز نہیں ہے مدبردیس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کیوار اسکین کوٹ کریے گھوٹالوں کی جانکاری لیجئے تو کرنا ٹک میں ابھی دو مہینے پہلے یہ آپ سب نے دیکھا ہے بہت بیاپک پیمانے پر وہاں یا بیان چلا تھا اور وہاں نقصان نسچر طور پر بہجپاک کو یعنی مقمندری کو ہوا ہے تو وہ بسابراج بومبائی کے خلاف تھا اس میں تو سیدھے لکھا ہوا تھا پے سی ایم اسکین کریے ہو پے سی ایم تو کچھ اس طرح کا پریوگ مدبردیس میں کیا گیا ہے تو میں نے یہی کہنا کہ ابھی تو آگاہ جب مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اور بھی لیٹس ٹیکنولوزی اس بار دیکھنے کو ملے کیونکہ اب ہمارے عادے اس سبت تو بہت ہو چکے ہیں پچھلے چناؤں میں بھی آپ نے ہم نے سنے دیکھے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیکنولوزی کی لڑائی ہوگی اب اسکین کریے اور ڈیٹیل جانیے یہ اچھا آئیڈیا ہے کیوں ڈکٹر درگیس کے سوانی جی تو اب ایسا نہیں لگتا کہ امپلیمنٹ بھلے ہی کانگریس نے کیا ہو کانگریسیوں کو نپٹا نے کیا ہو کملنات کے برودیوں نے کیا ہو لیکن سندیف سب لوگ تو سیدھا کہہ رہے ہیں خطرہ کس کو خطرہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا دیکھیں مہنگی بھارتی جنتہ پارٹی کو خطرہ کیوں ہوگا اس سمیہ تو جس پارٹی میں لکھت میں مجھے پرزنس کی جنتہ کو جنتہ ان کو ناکار چکی ہے ان کے نیتہ ان کو ناکار چکے ہیں اب پھر جو ہمیں خطرہ کیوں ہوگا خطرہ ان لوگوں کو آپ سی ہے ایک بار بتائیے کملنات جی کے فیس پر کس کس نے ویروت کر دیا آپ کے چینل کے سمجھ سے عرونیادوں نے سپشٹ منہ کر دیا آجائے سنگھ راہول بھئیہ نے گووین سنگھ جی نے ہر نیتہ نے تو کملنات جی کا ویروت کیا میڈیا کے سامنے آکے اب یہ ایٹی چیزیں ہیں جو یہ سکین کوڈ اور یہ پوسٹر لگانا تو یہ بھی پوسٹر وار کانگریز میں ہی چل رہا ہے آپس میں پہلے کملنات جی نے لگوا ہے اب ان کے بیروت بھی لگوا رہے ہیں اور نشی تھی جو ان کا سفل تارے کال ہے کملنات جی کا پریجیز کی جنتہ تو بھلی بات ہی جانتی ہے ان تندرہ مہینوں میں ہم آپ کے لیے ہم آپ کے چینلوں پر سڑک کے لیے بیٹے بیجلی کے لیے بیٹے پانی کے لیے بیٹے وہ تو جنتہ کو ترائی ترائی کرانے پہ تارو تھے بلاہو مانی سنجھا جی کا جو انہوں نے انہوں کو لگا کہ جب پردیش کی جنتہ پریشان ہے تو انہوں نے کانگریز کا دامن چھوڑ دیا تو وہ ان کو جس لیے خطرہ اپسی ان کی لڑائی رسا کشی ہم لمبے سمیہ سے دیکھ رہے ہیں چاہے ان کے پرواری ہو جائیں اگر والد جی انہوں نے بھی کہا کہ کملنات جی مکش منتری کا چہرہ نہیں ہے پر کملنات جی ہیں کہ اپنے کبھی سمرسکوں سے پوسٹر لگوا دیتے ہیں سبھی اپنے گرگوں سے ان کے اپنے کارکرتاؤں سے بولتر ان کو پوسٹر لگانے کے لیے بولتے ہیں تو یہ تو خود لگانے والے لوگ ہیں اور یہ سرکھیوں میں بنے رہے ہیں آج چارہ سے نظیب ایڈیویٹ چل رہی ہے یہ ایک دن سرکی کا ان کو اور مل گیا کہ سرکھیوں میں بنے رہے ہیں مجھے پرسیجن اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکھیوں میں بنے رہنے کے لیے یہ کانگریس ہی کروا رہے ہیں روی عوستی جی بھی ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے درگیز جی سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کارناٹک میں اس ٹیکنالوجی کا کافی اپیوگ ہوا ہے تو کیا آپ کو لگتے ہیں کہ بی جے پی نے پہلے سمپر کر لیا سمبندے بندے سے یا کانگریس ہیوں نے پہلے کیا ہے دیکھیں روی جی بھاجپا نہیں نہیں میں نے نام بھی بتایا سنیل کانو گولو نام ہے جس نے یہ سنچالن کرا تھا تدکالین مکمنتری بسبراج محمی کے خلاب اس طرح کے اسکین والے پوشٹر وہاں پر بڑے پیمانے پر لگائے گئے تھے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی مجھبردیس آتی اس سے پہلے یہ ہنگام آ ہو گیا یہ سب انہیں کہیں کرنے ہی درنے ہیں کیسے کر کے ہم ترگیوں میں بنے رہے ہیں باٹ پا مانے موزی جی کے مول منتر جن کلیان کی جو جنا ہے ہمارا دیو تلیے کارکارتا ہماری ساکت ہے ہم اسی کو لے کر دنٹا کے بیچ میں جاتے ہیں ہمارا ان سب چیزوں سے کہیں دور دور تک کوئی واستہ نہیں ہے اب اتنی صاف گوئی سے بول رہے ہیں ڈاکٹر درگیس کے سوانی جی سندیف سب لوگ جی اب تو مان لی جیے کہ آپ کے کنوے میں ایک دوسرے کے نپٹانی کی قواہ چلی جیسا وہ کہہ رہے ہیں اب مانے نہ مانے یہ آپ کی مر جی مہین بھائی مجھے یہ چیز آپ سے منوانے کی یا دورگیس کے سوانی سے منوانے کی قطعہ ہو سکتا نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے ابھی آپ میڈیا کی سرکیوں میں پچھلے دنوں دیکھا بندل کھنڈ کے منتریوں کے بیچ میں دھما چوکڑی اس کے پہلے نرین سنگھ تومر اور سندیا اور آپ کا ویڈی شرما ان کے بیچ میں تو اپنا کیا چل رہا ہے آپ یہ سب چیزیں دیکھئے کانگریس پارٹی میں کہیں کوئی کسی بات کو لے کے مطمیدیا مطمید نہیں ہے اور کانگریس پارٹی مطو پر چناؤ لینے کی اپنی نیتی پر اڑک ہے یہ جھوٹ بولنے والے پاکھنڈی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان نے کیا کیا ارے میں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ سے بکھمتری جی نے کہا تھا کہ ہر سال ایک لاکھ یوہاں کو روزگار دیں گے وہ ٹھیک ہے یہ دارٹی پولیٹکس کا ایک جو نیا ٹرینڈ آیا ہے اب یہ ٹرینڈ اور بڑھے گا کیا سندیف سب لوگ جی دیکھئے یہ ٹرینڈ بڑھانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کا اس کے پہلے بھی بہت سارے اوزار آڑا ہے ہمارے راول گاندی جی کو بدرام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی ان کی وارٹسپ یونیورسٹی اور ٹیکنیکل انڈرسٹی جو ان کی ہے اس میں یہ ساری چیزیں تیار ہونے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے ٹیکنالوجی یہ کھری سکتے ہیں بیجیز کروڑ کے بڑے بڑے کاریلے بنا سکتے ہیں سو سو دو دو سو کروڑ کے کاریلے بنا سکتے ہیں کانگریس پارٹی جنتہ کی پارٹی ہے اور کانگریس پارٹی کے پاس سب کو دکھرا ہے آج سے اٹھارہ سال پہلے باجتہ کے جس کاریلے کرتا ہے کہ پاس سائٹل کا چکا دنڈے سے بندل خند پر چلایا جاتا وہ نہیں ہوتا تھا وہ آج اس کاریلے پیو میں غوم رہا ہے اور کانگریس کا پرانے سے لے کے آج تک کا نیتہ آپ دیکھ لی دیئے وہ ہے اپنے کرم پر اپنے دھرم پر اور اپنے پوسات پر اپنا جیوہ نیا پر کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دلالوں کی پارٹی ہے بھرستہ چاریوں کی پارٹی ہے گھوٹالے باجوں کی پارٹی ہے اور انہوں نے ایک سو پچیس جو گھوٹالے کیے ہیں بابا مہاکال کے ساتھ جو اندر پاک کیا ہے مہاکال بابا ٹھیک کچھ طرح سے ترسول لے کے گھوٹالے کب نکالیں گے آپ کب نکالیں گے کب چسپہ کریں گے سرک پر کب چسپہ کریں گے وہ گھوٹالوں کی لسٹ چپکائیں گے کیا آپ بھی ایسے پوسٹروں کی طرح ہے کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہم گھوٹالے میں ہمارے نوجوانوں کا کھون بہایا گیا ہمارے نوجوانوں کی آپ نے جانے نہیں ہے ان کا جواب کون دے گا لوگ پوچھتے ہیں جب یہ ٹھیکہ لگا کے پہنچتے ہیں تو مہاکال بابا کے ہاں آپ نے گھوٹالہ کیا آپ نے سنگست کا چال سو روپے کا مچ کا سولہ سو روپے کا کھریدا یہ اپنے ہم پہ پانے مون ایک گھومنے والے لوگ ہیں ہمیں ان کے ساتھ ستپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ملتوں پر چناؤ لڑیں گے ہم میتیوں پر اور سدھانتوں پر چناؤ لڑیں گے ہم پردیس کے وزش کو لے کے چناؤ لڑیں گے تو یہ سب کماللات کی چھبی کو خراب کرنے کی کوسس ہو رہی ہے سیدھا کہنا آپ کا یہ سو فی صدی ان کو بھائے ہیں کماللات جی سے کماللات جی بکمتری بنیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اس مرد پریس کی سر جمی سے سو فٹ نیچے اگلے سو سال کیلئے گھر جائے گی اس بات کا بھائے اور در بھار کی جنتہ پارٹی کے دریمان اور پاکھنڈی لوگوں کو ہو رہا ہے اس لیے وہ کانگریس کی چھبی اور ماننے کماللات جیسے سنت پورش کی چھبی کو خراب کرنے کا پریاد کر رہے ہیں دیکھئے کانگریس کے لوگ کتنے پاک ساپ ہیں یہ کہہ دیا ہے سندیف سب لوگ نے کہ وہ اپنے سددان تو پر چلتے ہیں ڈاکٹر دریس کے سوانی آپ کے کار کرتا جن کو کبھی وہ نہیں تھا جس کاریپیوں میں گھوم رہے ہیں انہوں نے کتنے صحیح طریقے سے انیلیسس کر کے ادھارن بتایا ہے کہ کانگریس کے جو بھی نیتہ ہیں وہ بلکل پاک ساپ ہیں اور آپ لوگ اور آپ لوگوں کا آئی ٹی سیل انہوں نے تو اتنے آروپ لگا دیئے کہ آپ کی یہ پوری آئی ٹی سیل کا کام ہے چھبی خراب کر رہے ہیں یہ جو کنوے کی کلائے ہے یہ یہاں تک آ جائے گی کہ ایک ہی مارکیٹ میں پوسٹر لگیں گے دیکھئے مجھے ہمیں سندیس سب لوگ کا سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے یہ تو آس کنگن کو آرسی کیا پڑے لکے کو آرسی کیا جب آپ کی سرکار میں ہی کملنات کی سرکار میں ان کے ودایق بولتے ہیں کہ کملنات جی کو ہم سے ملنے کا جن پر چینیزیوں سے ملنے کا سمجھ نہیں ہے صرف کملنات جی مافیاوں سے ملتے ہیں تو ہاتھ دی تو بچپچٹ روپ سے انہی کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور یہ بھاڑپا پہ آروپ لگانے کا کام کر رہے ہیں ہم تو کبھی بھی ستا کے پیچھے اس طرح سے نہیں رہے جیسے کانگریس دوڑ لگا رہی ہے اور پہچچا چار کی یہ بات کر رہے ہیں جس بھشٹا چار کی تو یہ کانگریس رجسٹرڈ ایسی پارٹی ہے جن جو بھشٹا چار کے پکش میں ابھی جو ایڈی کی جانچ راہول جی اور دنیا جی پہ ہو رہی تھی انہوں نے پکش میں جا کے دھرنے پردیشن کیے تھے بھشٹا چار کے اور یہ جو اے سے لے کر زیڈ تک بھشٹا چار میں ڈوبے ہوں وہ ہم پہ آروپ لگانے کا کام کر رہا ہے یہ آسیات پر ایسے معاملوں کی جانچ تو ہونی چاہیے نا ڈاکٹر درگیش کے سوانی دیکھئے اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی سرکار کے منتری آکے میڈیا کے دمت سے بولتے ہیں کہ کانگریس سرکار پردیش کو لوٹنے آئیے دگو جے سنگ جی ہم مافیا ہیں سب سے بڑے بلیک میلر ہیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے نہیں اس طریقے جو بھٹنا کرم ہوتے ہیں جیسے پوسٹر لگا دیئے کسی نے چلیئے آپ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے بیان آیا کہ یہ ان کے کنبے کی کلا ہے لیکن ایسے معاملوں کی جانچ ہو کے یہ تو نکلنا چاہیے نا اتنا سوسل ایکٹیوٹی بڑھ رہی ہیں یا سائیور ایکسپائٹ اتنے ہیں پتہ کر لیں گے کہ کس نے لگائے ہیں تو وہ سامنے سخص آنا چاہیے جس نے لگائے ہیں دیکھئے لوگ کنٹر میں جنتہ جناردن ہوتی ہے جنتہ کی عدالت میں سب کو شیز مہندری جی اور جنتہ ان کو سجا دے رہی ہے کانون اپنا کام کرے گا اور میں تو دھنیواد دے رہا ہوں ان سب لوگوں کو کہ ان کو اگر کانون جس طرح سے یہ کانون پر وشواف کریں مجھے پردیش میں کانون کا راج ہے مکہ منتری شیورا جنگ چوان جی ہیں گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا جی ہیں اور کانون اپنا کام کرے گا یہ شکایت کریں گے اس پر نشتر روپ سے کاروائی بھی ہوتی ہوگی یہ بہت اچھی بات دیکھیں ڈاکٹر سندی سب لوگ ڈاکٹر درگیش کے سوانی وہی لائن کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر نرطم مشرا نے کہی کہ پہلے اپنی اگلے بگلے جھانک لیں اور اس کے بعد آپ تھانے کا رکھ کیجئے کانون اپنا کام کرے گا تو کانون پر بھروسہ ہے کانون نشپک سے جانچ کرے گا اور اس دوسی کو سامنے لائے گا جس نے یہ چسپا کیے ہیں پوسٹر کیو آر کورٹ کے ساتھ کہ گھوٹالے بھی دیکھئے اور کامرلات کو کیا کیا لکھا وہ پڑھی لیا آپ نے مائن بھائی کانون نے اس دیش کو سمبیدھان دے کر جو ایک بڑا ہسیار عام جنتہ کو دیا تھا ہم اس سمبیدھان کا پورا سمبان کرتے ہیں اور اسی سمبیدھان کے سمبان کے سیر ہم نے اپنی بات کو کانون کے دائرے میں لانے کا کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کبھی سمبیدھان کا سمبان نہیں کرتی آپ دیکھ لیجئے پورے مدی پانیش وہ کس طرح کی دھٹا کرم چل رہے ہیں سمبیدھان کو روزتہ کانون اور انیم کو روزتہ ابھی کل پہ دیکھ لیجئے آپ دن میں سنگی جہاں گئی تھی وہاں پرشاستر نے کھل بیٹھ کے سویکار کیا کہ ہاں یہاں گلتی ہوئی ہے ارے ایچی گلتی آپ کرتے ہو جانبوت کے لوگوں کو جھوٹے معاملے درج کراتے ہو ان کے مکان چوڑتے ہو ان کی دکانیں چوڑتے ہو ان کو بے گروہ کرتے ہو یہ ساری کی ساری چیزیں گم سٹم نیولے کے موں سے سنت جیسی بھارتہ اچھی ریے لگتی ہے ہر سمجھ ساپوں کا شکار کرتے رہتے ہیں اور جس طرح سے اپنے آپ کو سنت بنانے کا پیاس کرتے ہیں تو یہ گلت اور پاکھنڈ والی بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پاکھنڈی لوگ ہیں جو کہتے ہیں محمد راو مگر چھوڑی کا کام کرنے والے لوگ ہیں مہین جی بات بھروسہ کرنا جنسہ سمجھ چکی ان کو بھروسہ کرنے والی آنے والے دلوں میں نہیں ہے کانگریس کا ایف آئی آر کیلئے تو پہنچ گئے آپ تھانے میں آبیدن بھی دے دیا ہم تو سمبیدان ایک دائرے میں گاندھی وادی وچاد دھارہ کے لوگ ہیں گورسے وادی وچاد دھارہ سے لگنے کے لیے ہمارا جو گاندھی وادی وچاد دھارہ کا ہم ستیہ گڑے کریں گے ہم سمبیدان کے دائرے میں نیائے جائیں گے اور جنتہ چیز سب سے بڑا ہے تین مہینے بعد چار مہینے بعد جنتہ کی عدالت کو جو ہم جائیں گے دودھ پانی ہو جائے گا چھوڑ سامنے آ جائے چندے کروڑوں روپے دھرم کے نام ہم اپنے پدیش کو بسکوٹی دیں گے آج سکر بیٹی کو سرکار میں کہا ہم تو بیٹوں کو بھی دیں گے ربی عوستی جی اب یہ پوسٹر بار کا آگے کیا ایسے ہی چلتے رہیں گے چناؤ تک 2023 24 تک کیونکہ یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے تو نسچے کانگریس بڑی آکروسط ہے اور آکروسط ہو کر بھاچپا پر آروپ لگا رہی لیکن بھاچپا کساب کہنا ہے کہ کانگریس کے کنوے کی کل ہے سامنے آ رہی ہے دیکھیں گے آگے کہ کیا ہوتا دین ایجنڈا میں اتنا ہی مجھے دیجی اجازت نمسکار